السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کتاب ام السیر میں اللہ محل بل جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 487 پر فرشتوں کے تباف سے متعلق بعض تفصیلات جمع کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ جب حج کیا تو جب عرفات کے میدان میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے اے آدم اپنے مناسک اچھی طرح پورے کرو ہم تمہاری تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے سے بیت اللہ کا تواف کرتے آ رہے ہیں اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے پہلی بار حج کیا تو روم کے مقام سے بھی چند فرشتیں ان کے سامنے آئے ہیں اور انہوں نے آ کر کہا کہ اے آدم اپنا حج اچھی طرح پورا کرو ہم تمہارے سے ایک ہزار سال پہلے سے حج کرتے آ رہے ہیں امام ازرقی کی کتاب تاریخ مکہ میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پیروں پر ستر مرتبہ پید الحج کیا اور یہ کہ فرشتوں کی ان سے جو ملاقات ہوئی وہ مازمین کے مقام پر ہوئی فرشتوں نے ان سے اس وقت کہا اے آدم اپنا حج اچھی طرح کرو ہم تم سے دو ہزار سال پہلے سے بیت اللہ کا تواف کر رہے ہیں یہ مازمین عرفات اور مزدلفہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے علامہ تبری کہتے ہیں کہ منہ کے مقام سے پہلے بھی مازمین نام کی ایک جگہ ہے بہرحال اللہ تعالی ہی صحیح جانتا ہے یہاں تک علامہ ازرقی کا کلام ہے اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو دیتوا کے مقام پر فرشتے بلے انہوں نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم ہم دو ہزار سال سے اس جگہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام اس جگہ پر پہنچے تو انہوں نے اپنے جوتے اتار دئیے اب یہاں پر یہ مختلف روایتیں آتی ہیں ان میں مطابقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک روایت میں روم کے مقام پر آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے آئے اور ایک میں ہے کہ مازمین کے مقام پر ان سے ملاقات ہوئی اور یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے دیتوا کے مقام پر انہیں دیکھا اس بارے میں علماء نے اس بارے میں یہی لکھا ہے کہ یہ مختلف روایتیں ساری کی ساری ٹھیک ہیں کہ مختلف مقامات پر مختلف ملائکہ سے ان کی ملاقات ہوئی کسی نے ایک ہزار کا ذکر کیا کسی نے دو ہزار کا ذکر کیا اور کسی نے پچاس ہزار کا ذکر کیا تو یہ اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ مختلف مقامات ہیں جہاں پر آدم علیہ السلام کی مختلف ملائکہ سے ملاقات ہوئی